بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی ریویہ جتہ کارفور سے رائیب ہوں یہی بول دیتا ہوں آپ کو میں کارفور مول ہوں سبا ان کے اوپر ہے جو جی تو ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے بھائی سائک خاص سائک آمل منزلی اور ہارس وغیرہ کا کام کرتے ہیں چھوٹا مہنہ میں آتے ہیں کوئی بھی ان میں مہنہ آجاتا ہے ان کا ان کے مطلق آپ کو تھوڑی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے بھائی ابھی ان کے مہنوں کو لے کر یعنی کہ ٹینشن میں پریشان ہو رکھے ہیں کہ بھائی ہمارا مہنہ وغیرہ اچھا مہنوں کے مطلق میں آپ کے ساتھ پہلے دو ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ویڈیو پھر لمبی ہوتی جاتی ہے بہرحال آپ کو کچھ میں ایک دو باتیں بتانے والا ہوں جو احتیاطی تدبیر اگر آپ سائے خاص اور عمل منزلی بغیرہ ہیں اور باہر ازاد کام کر رکھے ہیں احتیاطی تدبیر سے یہ مراد یہی ہے کہ بھائی پہلے تو آپ کو ویڈیو کے شروع میں کلیر کروں کہ آپ لیگل طریقے سے رہیں اپنے کفیل کے ساتھ کام کریں یہی بیس طریقہ ہے اگر کفیل کے پاس کام نہیں ہے خروج نہائی لگوا کر چلے جائیں میں ویڈیو میں آگیا آپ کو سب ڈٹیل بتاتا بھی ہوں تو نئے ویزا کے طور پر کسی کمپنی بغیرہ جہاں بھی آنا چاہتے ہیں آ جائیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ خروج نہائی نہیں جانا چاہتے ہیں کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو کفیل سے کوئی پیپر بغیرہ ضرور لے لیں وہ آپ کو بنا کر دے دیں جوازات بغیرہ سے یعنی مکتب عمل یا جوازات سے پرمیشن لے کر یہ بندے کا میرے پاس کام نہیں ہے اس کو میں نے فلا جگہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اپنی مرضی سے یہ ایک پیپر بن جاتا ہے اور میں عقد اس کو بولتے ہیں میں نے کچھ بھائیوں کسے یوگ سائے خاص اور عمل منزی ہیں ان سے سنا بھی ہے کہ وہ تین ماہ کا عقد کر کے مجھے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پیپر ہوتا ہے جو ان کے پاس یعنی کہ وہ پھر چھوڑا بغیرہ اگر ان کو پکڑے گا تو زیادہ مشکل نہیں بنے گی ان کے لئے ابھی جو حلات چار رکھے ہیں ایک تو جو شاپس ہیں جو بندوں نے اپنے خود سے کاروبار کیے ہیں سعودیوں کے علاوہ ان کو پتہ ہے ان کے اوپر زیادہ سختی ہے شاپس بہت بند ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کے اوپر فائن کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ پہلے کے ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں ہر سائے خاص ہر سائے منزلی والا خاص کا جس کا مہنہ ہے اس کو بھائی یہ میسج آ چکا ہے کہ اگر آپ بدون کفیل پکڑے گئے اور آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا عقد نہ کیا ہوا آپ نے اپنے کفیل کے ساتھ تو بھائی آپ کے اوپر چھے ماہ قید اور پچاس ہزار ال کا فائن ہے تو جو میرے بھائی سائے خاص اور عامل منزلی والے ہیں ان کے لیے میری خود سے یہ رائے ہے آپ مجھ سے زائد ٹیلنٹ والے ہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ بھائی باہر کام کرتے ہیں جو بھائی ان کو مجھ سے بھی زیادہ تجربہ اس معاملے ہے لیکن جو میں اپنی آنکھوں سے حالات دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ احتیاط کریں جتنی ہو سکتی ہے آپ سے اپنے کفیل سے عقد وغیرہ کروا لیں یا بھائی اپنے کفیل کے پاس چلے جائیں ابھی کے جو حالات چاہ رکھے ہیں سعودی ایبیہ میں ان کے مطابق بہت زیادہ سکتی شروع ہو چکی ہے اور یہ بات ذہن سے نکال دیں بہت زیادہ سکتی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بھائی ان لیکل ہیں آپ کے کاغذات ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر تو آپ پکڑے ہی جائیں گے نا سکتی سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتے کرونا ویرس وغیرہ کے چکرچر رکھے تھے یہ بندے کو پکڑتے تھے یا چکنگ کی تنگلی سکت کرتے تھے ابھی اس ویرس کے کیس جیسے جیسے کم ہو رکھے ہیں ویسے ویسے سکتی بڑھ رکھی ہے تو کلیئر کریں اپنے آپ کو اپنے کفیلوں کو پاس جائیں یا عقد وغیرہ کریں یا خروج نہائی جا کر نیو ویسے طور پر آجائیں مجھے پتا ہے کچھ بھائی مجھے کمیٹ میں یہ بھی بولیں گے یا یا تو ایسے بول رہا ہے ہم اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں بھئی کرتے تھے ابھی کے معاملات مختلف ہو چکے ہیں اس سے